بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بھربا بھنڈی کی ریسپی یہ بھربا بھنڈی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں اور فٹا فٹ سے بن کر تیار ہو جاتی ہیں بنانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور پرانے ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پیارا سا کمنٹس کر کے آپ کو کیسی لگی چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے بھنڈیوں کو دھو کر اچھے سے ایک پلیٹ میں نکال کے رکھ لیا ہے اب ہم ان بھنڈیوں کو کٹیں گے دیکھیں پہلے ہم اس کا اوپر سے اس طرح سے کٹ کر ہٹا دیں گے اب ہم بھنڈی کے بیس سے چھوڑی کی مدد سے چیرہ لگائیں گے اور بھنڈی کے دو سے تین تکڑے کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہمیں چیرہ لگانا ہے بیجے الگ نہیں کرنا ہے اس کے اب ہم اس کے دو سے تین تکڑے کر لیں گے ہم نے تین تکڑے کر لیں گے زیادہ بڑی بھنڈی ہیں تو اس لئے ہم نے اس میں تین تکڑے کریں اگر بھنڈی چھوٹی ہے تو آپ اس کے تکڑے مت کرنا اب یہ ہم سارے بھنڈیوں کو اسی طریقے سے کٹ لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سب کٹ لیں گے اب ہم نے ایک پلیٹ میں ایک چمچ زیرہ پاورڈر ڈالا ہے اور ایک چمچ کھڑا دھنیاں ڈال کر اور اس کو بھون کر اور دردرہ پیس لیں گے اس سے اچھے خوشبو آئے گی بھوننے سے آپ بھی اسی طریقے سے بھون کر ہی ڈالیے گا اب ہم اسے ایک ڈش میں نکال لیں گے دیکھیں اس طرح سے پیس کر نکالنا ہے اب ہم یہ پیسنے کے بعد اس میں ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور جب ہم گریوی تیار کریں گے تو اس میں آپ کو نمک نہیں ڈالنا ہے کیونکہ سبزیوں میں نمک تھوڑا کم ہی ڈالتا ہے دیکھیں یہ ہم نے نمک لے لیا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ ہمچور پاورڈر ڈالیں گے دیکھیں اس طرح سے ہمچور پاورڈر ہم نے ڈال لیا ہے ہمچور پاورڈر ڈالنے کے بعد اس میں ہم ایک چمچ ہلدی پاورڈر ڈالیں گے اور ہلدی پاورڈر ڈالنے کے بعد اس میں ہم ایک چمچ تیکھی لال مرچ ڈالیں گے دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ تیکھی لال مرچ لے لی ہیں اب ہم اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم یہ سارا مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو مسالے کو بھنڈیوں میں بھر لیں گے مسالوں سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے دھنیا اور زیرے کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے دیکھئے اب ہم مسالہ اس طرح سے بھریں گے یہ ہم نے ایک بھنڈی لے لیے ہی اب ہم اس میں تھوڑا سا مسالہ بھر کے اس کو فل کر لیں گے وہ ساری بھنڈیاں آپ کو اسی طریقے سے بھر کر رکھ لینا ہے دیکھئے اس طرح سے بھرنا ہے یہ ساری آپ بھر لیجئے دیکھئے میں آپ کو ایک ایک بھر کر بتا دیتی ہوں اس طرح سے آپ کو بھر کر رکھنا ہے ساری بھنڈیاں بھنڈیوں میں ہم نے سارا مسالہ بھر لیا ہے اب ہم اس کو فرائے کریں گے دیکھئے ہم نے تبے میں تھوڑا سا تیل ڈال کر گرم کر لیا ہے اب ہم یہ بھنڈیوں کو ڈال کر اس میں فرائے کر لیں گے اس کو 50% ہی ہمیں فرائے کرنا ہے دیکھئے اب ہم یہ تبے میں ڈال کر تھوڑی تھوڑی تر لیں گے جب یہ ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں تو آپ اس کو سائٹ چینج کر کے اچھے سے تل لیجئے دیکھئے فرائے ہو چکی ہیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ سے بھی تل لیں گے اس کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے پورے گھر میں جب یہ فرائے ہو رہی ہیں تو جب یہ بھنڈی فرائے ہو جائے تو آپ اس کو الگ نکال کر رکھ دیجئے ہم اس کی گریوی تیار کریں گے ایک پیاس تھوڑا سا لہ سن ایک ٹاماتر دو لال مچ لے کر ہم پیس لیں گے اس کو ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں آدھا چمچ میدھی دانہ ڈال کر چٹکا لیں گے اب ہم نے جو پیسٹ پیسا ہے اس کو اس میں ڈال دیں گے اور ڈال کر اچھے سے پکا لیں گے اس کو دیکھیں ہم نے ڈال لیا ہے اچھے سے آپ چمچ چلا کے مکس کر دیجئے اس طرح سے اب ہم اس میں ایک چمچ کشمیری لال مچ ڈالیں گے کشمیری لال مچ صرف کلر کیلئے ڈالتے ہیں اس میں تیکھی لال مچ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ لال مچ ہم نے بھنڈیوں میں ڈالی ہے اور نہ ہی اس میں حلدی شامل کرنا ہے حلدی بھی ہم نے بھنڈیوں میں ڈالی ہے اور اس کو چمچ چلا کے چلا کے اچھے سے بھون لیجئے جب تک بھونی ہے اس میں تب تک کہ ایک اچھا سا کلر نہ آ جائے اس میں بہت اچھا کلر آ جائے گا بھوننے کے بعد دیکھیں بھونتے بھونتے گریوی نے تیل چھوڑ دیا ہے پانچ منٹ تک اچھے سے چمچ چلاتے چلاتے اس کو بھون لیجئے آپ بہت اچھا ہے جب خوشبو آنے لگے مسالوں سے بھی خوشبو آتی ہے بھوننے کے بعد تو اس میں خوشبو آپ آنے لگے تو سمجھئے آپ کا مشتالہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں بھنڈییں شامل کر لیں گے دیکھئے اب ہم اس میں بھنڈییں ڈال لیں گے اور بھنڈییں ڈالنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ آپ پکا لیجئے کیونکہ بھنڈییں بھی بہت جلدی گل جاتی ہیں بھنڈییں ڈالنے کے بعد اس میں آپ کو تیز تیز چمچ نہیں چلانا ہے ہلکے ہلکے ہاتھ سے بھنڈیوں کو سائٹ سائٹ سے چمچ چلانا ہے تاکہ بھنڈییں لیپ نہ چھوڑیں کیونکہ بھنڈییں بہت جلدی سے لیپ چھوڑ دیتی ہیں اور اپنے آپ مکس ہو جاتی ہیں دیکھئے اس طرح سے میں نے ہلکے 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 ہاتھ سے چمچ چلا رہی ہوں اب ہمیں یہ دو تین منٹ ہو چکے ہیں چمچ چلاتے چلاتے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے چاہے تو آپ ایسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یہ دیکھئے ہم نے تھوڑا سا پانی اس میں شامل کیا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ ہی پکانا ہے کیونکہ بھنڈیاں تو اچھے سے گل چکی وہ مسالہ بھی پھون چکا ہے بس ہماری بھنڈیاں پک کے ریڈی ہو چکی ہیں آپ یہ بھروا بھنڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نے اس طرح سے بھنڈیاں بنائیں گے تو ایک کے جگہ چار روٹی ضرور کھائیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں موسیقی